سلام علیکم دوستو مشن فرو ٹی وی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید دیتا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گوڈ نیوز پر مشتمل ہے دوبئی یا متحدہ امراض نے لاکڈون میں کافری حد تک نرمی کا اعلان کر دیا ہے پہلے جو لاکڈون میں نرمی تھی وہ صبح باہر سے شام پانچ بجے تک تھی اگر کوئی شام پانچ بجے کے بعد بہاں نکلتا تھا تو اسے جرمانہ ادا کرنا پڑتا یا کوئی خاص مجبوری شو کرنی پڑتی تھی مگر اب اچھی خبر یہ ہے کہ دوبئی میں لاکڈون میں بہت نرمی کر دی ہے اب لوگ آرام سے صبح پانچ سے سرات گیارہ بجے تک اپنے کام پر یا باہر آ جا سکتے ہیں ائرپورٹ کھول دیئے ہیں اس سے پہلے ائرپورٹ پر صرف مسترد لوگ ہی جا سکتے تھے لیکن اب ہر آدمی کے لیے ائرپورٹ کھول دیئے گئے ہیں شاپنگ مارس کھول دیئے ہیں ہر شاپس کھول دیئے ہیں صرف حجام کی دکان پر پابندی ہے میٹرو ٹرینز اور میٹرو بسز بھی کھول دیئے ہیں اچھارت یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جاؤ ائرپورٹ یا شاپنگ مارس یا کسی ریسٹورٹ پر تو آپ کے موں پر ماسک ہونا لازمی ہے اور ہاتھ میں دستانے ہوں آپ کی ایج بارہ سال سے کم نہ ہو اور چاریس سال سے اوپر نہ ہو ورنہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یکم جون سے سارے سرکاری دفاتر کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور کبھی امکان ہے کہ جون کے انڈ میں ہر قسم کی فلائٹ کھول رہے ہیں خبر یہ ہے کہ دس جون کے بعد دوبائی گورنمنٹ نے دوبائی آنے کے لیے ٹکٹس بکنگ کا آغاز کر دیا ہے جو بھی آدمی اکامہ ہولڈر ہوگا وہ اب آ سکتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا پراسس ہے کہ اکامہ ہولڈر کو اپنی ریجسٹریشن کرانی ہوگی لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہوں آپ کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کسی اچھی ٹریلیجنسی میں جانا ہوگا ممکن ہے وہ پچاس سو لے کر آپ کی میل آگے فارور کر دے گا جو کہ بہت ہی ایزی ہے یہ کچھ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ نے ویزٹ ویزا مارچ میں لیا تھا اور آپ بھی لاگ ڈالگ ویزا سے نہیں جا سکے تو آپ بھی جا سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے لیکن جہاں سے ویزٹ لیا ہے وہاں پر ضرور رابطہ کریں آگے سی وجہ سے وہ ٹریلیجنسی بند ہے جہاں سے ویزٹ ویزا لیا تھا تو کسی اور ٹریلیجنسی پر جا کر آپ ان سے مسئلہ کر سکتے ہیں اور جب آپ کی ٹکٹ ہو جائے تو یہ سامان ساتھ ضرور لے جائے موہ پر ماسک، ہاتھوں میں دستانے اور بیگ میں ہینڈ سینٹائزر اور پاسپورٹ ویزا لگا پیج کی فوٹو کاپی آپ کے کلائے فوٹو آپ کے ساتھ ہوں ایسی خبروں کو سننے کے لیے مشن فور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اسد بروچ کو اجازت دیجئے پھر کسی اگلے اپسوڈ میں کسی اور ٹپک پر بات ہوگی اللہ حافظ